جی اسلام علیکم ہیلو فرینڈ میرا نام حفیظ مسیر میں تمام دوستوں کو سیر فوریہ چندر پہ ویلکم کرتا ہوں فرینڈ ہمارا ویک کے میٹ میں ایک اپ ڈیٹ ویڈیو ہوتی ہے گوڑ اور آئل کے مطلق تو ہم انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں پریویئنس جو لیول ہے ہمارے ویک لیول بہت زبردست ہوتے ہیں وہ اگر ابھی تک مکمل نہیں ہوئے تو ان کو ضرور فالو کیجئے گا وہ بہت اچھی جگہ سے ہم نے وہ لیول بڑی مہنے سے لگائے ہوتے ہیں آپ اسے میکشمہ فیادہ اٹھا سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو مزید اپ ڈیٹ ہوتی ہے وہ ویک کے میٹ میں ہم دیتے ہیں جو آج انشاءاللہ دینے جا رہے ہیں تو اگر آپ ہماری ٹیم کا ابھی تک حصہ نہیں ہے تو یہ ملنک ہے اسے اپنا آکاؤنٹ بنائے اور ہمارے ساتھ میٹ میں کام کر سکتے ہیں اور اگر آپ ہماری فری سیروس کا مزید فیادہ اٹھانا چاہتے ہیں تو یہ ٹیلیگرام اور وٹس اپ کا گروپ ہے اس کو جائن کالے ڈیلی بیزنس پہ یہاں پہ سینڈ کرتے ہیں جسے آپ مزید اچھا فیادہ اٹھا سکتے ہیں تو فرنڈ چلے چلتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں اسے پہلے میں ڈسکس کروں میں ہمیشہ آپ کو بتاتا ہے کہ بارا بزنس کے پروفر لاز کا بزنس ہے ڈسکی بزنس ہے ہمیں اس کو کرنے ہے تاکہ اس میں ہوں کامیابی لے سکے آدھر وائز یہاں لسے کے چانس بہت زیادہ ہوتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی ہمیں کامیابی ہوں جی فرنڈ تو سب سے پہلے آج ہم دیکھ لیتے ہیں نیوزز ویڈنیز ڈکاتے ہیں کوٹی فائی استمبر ہے آہ تو ایک آہ نیوز گزر چکی ہے باقی دو نیوزز ہیں جو اچھے اور ساڑھے سی بجے ہیں آہ جو ایو ایو ایس ڈی کے حوالے سے ہم نے کر کوئی نہیں ہے اور ابھی آ جاتے ہیں جی ہم گوڑ کی طرف اور گوڑ کو ہم دیکھ لیں اور ویو کریں گوڑ تو فرنڈ جیسے ہی یہاں سے نکلا تھا آہ ریکارڈ کیا میں نے اس وقت بتایا تھا کبھی ہائی کو پراس کر گیا ہے تو ابھی یہ مزید آپ کو ہائی پی ہائی پی ملے گا تو ایسا ہی ہوا اس کے بعد اس نے مکمل اپنی ریٹیسمنٹ کوئی مکمل نہیں کی یہ دیکھیں یہ بھی مکمل نہیں ہے یہاں سے اوپر گیا تو یہ بھی مکمل نہیں ہے کیونکہ فنڈامنٹلی اور ویسے بھی جو آہ لیول جو کراس کی تھے اسٹی میں تو اس کے بعد پروپر آپ کو اوپر جاتا ہوا ملا اور وہ نے یہاں سے ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم بجائے اس کے کے سونگ پہ ٹریڈ کریں ایک پول بینک پہ ٹریڈ کریں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اوپر سے جب بہت زیادہ مارکٹ چل جاتی ہے تو ہم سیل کرنا شروع کر جاتے ہیں اور بہت سیل ہو جاتی ہے تو بائی کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ کیلی نہ کریں اگر آپ کو آئی ڈیا ایسا نہیں ہے تو ہماری بہت ساری ویڈیو ایسی بڑی ہوئی ہے جس کو دیکھیں آپ اچھی ٹریڈ کر سکتے ہیں سرنگ میں تو چلتے ہیں میں میشہ آپ کو بتایا کہ سیٹ اپ پہ بائی ہے ہی کر رہتا ہوں بائی ہو رہا ہے اور نیکسٹ لیبل بھی ہم دیتے ہیں آپ کو تو سب سے پہلے جی ہم ڈے کو اگر ہم بھی کریں تو ڈے میں ہمارے پاس جو لیبل ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں جیسے مارکٹ یہاں سے پل بیک کی اور یہ چھوٹا سا پل بیک ملے ہے تو فرسٹ ایٹم پہ یہاں بھی پل بیک آپ کو مل سکتا ہے اگر پائی سے یہاں بھی آتی ہیں ٹوٹی فائی ایٹی فائی سے لے کے ٹوٹی فائی سیونٹی فور کا یہ دس جو پوائنٹ کا ایریہ ہے یہاں ایک پورا زون ہے یہاں سے مارکٹ اگر یہاں سے آپ کو سیٹ اپ دیتی ہے تو پھر آپ کو یہاں سے پائی بھی کر سکتے ہو اور اگر یہاں میں نہیں رکھتی مزید نیچے آتی ہے تو یہ بھی ہمارا ایک مضبوط جو ہے لیبل ہے یہاں سے مارکٹ اوپر جا کے اس طریقے سے گو کر سکتی ہے یہ چھوٹا ٹائم فریم میں جا کے آپ کو اچھے چیزیں بلتی ہیں بڑے میں اتنی کلیر نہیں ہوتی اور اوپر والے اسپیکٹر جو لیول ہے جو میں نے گھوڑ کے نکالے ہیں وہ اس کے بعد ڈیکسٹ جو سپیکٹر لیول ہے اسے اوپر جو ہے ٹانٹی سیومن فورٹی ایک تھا کہ یہ ہم آج پاس نیکسٹ اسپیکٹر لیول ہے تو اس طرح میں نے دو آپ کو پول بیک والے ایرے بتا دی اور دو اسپیکٹر لیول بتا دی ہے تو مجھے پوری مید ہے اس کے اندرہ رکھتے ہوئے ایچ ون میں ایم تھرٹی میں ایچ فور میں آپ اچھا سیٹ اپ ڈود کے اپنی ٹریڈ کو فائنڈ کر سکتے ہیں فائنڈ کرنے کا یہ ہی ہوتا ہے کہ جیسے آپ سوٹا ٹائم فرم میں آئے ہیں اور میں ڈیلی بیسر پہ آپ کو چارٹ بھیج رہا ہوتا ہوں تو مارکٹ کی ڈریکشن ہوتی ہے تو ابھی اگر آپ دیکھیں تو مارکٹ کی ڈریکشن آپ کو پروپ پر کہاں سے یہاں سے چلنا شروع ہوئی ہے تو یہاں سے اگر آپ کوئی بھی چیز لگاتے ہیں تو آپ جیسے یہ یہاں بھی سیٹ اپ ٹوٹتا ہوا نظر آئے گا یہ پور ایک چینل ٹوٹتا ہوا نظر آئے گا چھوٹا ٹائم فرم میں مارکٹ اس ہوا نظر آئے گا تو جیسے یہ ٹوٹے گا یہ ڈبل ٹوپ بنائے گا اس کے بعد پھر پل بیگ ہوتا ہے پل بیگ بھی پھر آپ اپنی ٹیٹ کو فائنڈ کر سکتے ہیں اور چھوٹا ٹائم فرم میں اس طرح چھوٹا سیٹ اپ بنتا ہوا آپ کو ریورس ٹیٹ ملے گی وہ بسیکلی ٹرینڈ چینج نہیں ہوتا بلکہ شارٹ ٹرم میں پل بیگ ہوتا ہے اور لانگ ٹرم میں شارٹ ٹرم میں ریورس ہوتا ہے اور لانگ ٹرم میں پل بیگ ہوتا ہے کوئی شارٹ ٹرم میں آپ کو ایسا نظر آ رہا ہوتا ہے جیسے مارکٹ جو ہے اب سیل ہو گئی ہے یا سول ہونے والی ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا کیونکہ بڑے ٹائم میں اس کو پل بیگ چاہی ہوتا ہے وہ پل بیگ کر رہی ہوتی ہے لیکن آپ شارٹر میں جا کے اچھی ٹریٹ کو فائنڈ کر سکتے ہیں اس طرح ہم آئیٹ کو فرنڈ دیکھ لیتے ہیں آئیٹ کی بھی اگر ہمیں ڈیلی بیسیس پہ دیکھیں تو ڈیلی بیسیس پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے پروپ پر آئیٹ جو ہے اس طریق سے موک کر رہا ہو یہ ایک اچھا پل بیگ ہوا ہے بیتین قسم کا پل بیگ ہے اگر یہاں پہ اچھی کیڈل مل جاتی ہے بیرش کی تو یہ ہمارا سیٹ اپ ہے آپ دیکھ رہے ہیں سیونٹی ٹو 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 سے لے کے سیونٹی ٹو سکسٹی ایٹ کا لیول ہے یہاں سے مارکٹ نیچے ڈروپ ہو سکتی ہے اور نیچے والا جو لیول ہے ایک تو وہی ہے جو اس نے سیٹی سیکس وانیٹ کا جو اچھا لیول ہے کلوزنگ والا لیول اور اس کے بعد سیٹی ٹی پوائٹ ایٹی ایٹ کا مزید نیچے لیول مجود ہے تو پرائسے سے اس طرح کہیں اس طریقے سے موک کر رہی ہے جیسے اس نے وہ ٹرنٹ چینج کرنا ہوتا ہے تو فرنڈ یہ آپ پر والا دیکھ رہے لیول یہ کفی اوپر ہے تو اس کو اس کو پہلے کراس کرنا پڑے گا اور کراس کرنے بعد پل بینک جیسے ہی ہوگا تو پھر جا کے مارکٹ کے ہی اپنا چینج کرتی ہے جب تک بڑے ٹائم فریم میں وہ پریویس لیول کو جو کراس کر کے پل بینک نہیں دیتی مارکٹ ابھی اس اٹریکشن میں ہوتی ہے تو یہاں میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایچ فور میں بھی آپ کو ایک پراپر سیٹ اپ مر رہا ہے جس سیٹ اپ میں آپ کو اوپر ایسا لگ رہا ہے جیسے جو بائے کا سیٹ اپ بن چکا ہے اور مارکٹ ابھی بائے میں ہے کیونکہ ویسے ہی میں چیزیں بتائیں آپ کو کہ چھوٹا ٹائم فریم میں آپ کا ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ مارکٹ نے ٹرینڈ بدل دیا ہے لیکن بڑے ٹائم فریم میں پل بینک ہو رہا ہوتا ہے تو ہمیں دونوں چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر اپنی ٹیٹ کو جو بڑے ٹائم فریم کی ڈریکشن ہوتی ہے اسے ٹائم فریم موش رہیں اور پروپ پروپ پلیننگ کے ساتھ کام کریں رسک رواڈ کا ہمیشہ خیار رکھیں سٹاپ لاز کے ساتھ کام کریں اگر آپ نے ایزی رینڈر ہے میں آپ کو ہمیشہ پہلے بھی بتاتا ہوں بھی بھی بتا رہا ہوں کہ مارکٹ آپ کو آگر اچھی ڈریکشن میں آپ ٹیٹ نہیں بھی کر رہے تو پیسے دے دیتی ہے بعض دفعہ مومنٹم میں ہوتی ہے تو آپ آئیں کرتے جا رہے ہوتے ہیں تو مارکٹ بائیں ہو رہی ہوتی ہیں تو آپ پروپ پر بہت پیسہ کمال لیتے ہیں بعض دفعہ مارکٹ سیل ہو رہی ہوتی ہے اور آپ سیل کرنا شروع کرتے ہیں تو پیسہ کمال لیتے ہیں اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مارکٹ آہ جو ہے وہ سائیڈ میں ہوتی ہے یا کوئی ڈریکشن اپنی تھوڑی سی اس طرح کی چینج کرتی ہے جو مومنٹم والی نہیں ہوتی پل بینگ والی ہوتی ہے اور پرائرل چار رہی ہوتی ہے اس ڈریکشن میں پھر آپ کے سارے پیسے چلے جاتے ہیں یا ون سائیڈڈ مارکٹ ہو جاتی ہے تو آپ سارے پیسے چلے جاتے ہیں اگر آپ اور بائیں اور سیلنگ بھی کام کرتے ہیں کیوں پر چلا گیا تو سیل کر دیا نیچے چلا گیا تو بائیں کر دیا تو ہمیشہ یاد رکھیں یا آپ کو چھے مینے تاک سال تاک تین مینے تاک مینے تاک کام کر سکتی ہے جو اچھی سٹیٹیجی نہیں بھی ہوتی لیکن پیسے آپ کو دے سکتی ہے لیکن پروپر اگر آپ نے اس میں لائف میں اس بزرس کو لے کے چلنا ہے تو پروپر اس کو سیکھ کر چلے انشاءاللہ یہ آپ کی لائف کو چینج کر دے گا فرنٹ بہت شکریہ آپ کو بہت خیر رکھیں دعا میں یاد رکھیں تینکیو بری مچ